یوکرین سے آئے ان تصویروں پر ذرا ایک نظر ڈال لیجی آپ کو خود پا خود سمجھ میں آ جائے گا کہ مجھلے چند دنوں میں روسی سینہ کی بمباری کے بعد یوکرین کے شہروں اور لوگوں کا کیا حال ہے لوگوں کی چہل پہل سے گزار رہنے والی کیل کی سڑکوں پر شہر کی ہی ٹوٹی عمارتوں کا بکھرا ملوہ شہر چھوڑ کر اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتے لوگ اور دہشت کے سنناٹے کو توڑتی ماتم بناتے لوگوں کی سسکیاں ہی سنائی دے رہی ہیں لیکن باوجود اس کے یوکرینی سینہ اور یوکرین کے ناکرے بڑی ہی بہادری کا ثبوت دیتے ہوئے روس کی فوج کا سامنا کر رہے ہیں عالم یہ ہے کہ جنگ شروع ہوئے ایک مہینہ بیٹ چکا ہے لیکن ابھی تک روسی سینہ یوکرین کی رازدھانی کی پر قبضہ نہیں کر پائی ہے آج کی تاریخ میں یوکرین کی رازدھانی کیپ ایک شہر کم اور ایک قلعہ زیادہ نظر آ رہا ہے ایک ایسا قلعہ جیسے دہانے میں ابھی تک روسی فوج ناکام رہی ہے بھلے ہی روسی سینہ نے کیپ کو تین طرف سے گھیرا ہوا ہے لیکن یوکرین کی فوج نے بھی شہر میں اپنی مرجے بندی کے پورے انتظام کیے ہوئے ہیں شہر کی سڑھوں چورہوں اور گلیوں میں چاروں طرف بند کر اور ان میں مسجدی سے کیپ کی حفاظت میں تینات یوکرین کی فوجی نظر آ رہے ہیں ڈیلیز کی بات کرے تو یس ڈیلیز ضرور ہوا ہے اور ایسا سمجھا جاتا ہے کہ سٹریٹیجی یہ بھی رہی ہوگی کہ کسی بھی وجہ سے انٹرنیشنل پریشر اتنا جادہ آئے گا یوکرین اور رشیا کے اوپر کہ یہ لڑائی دس پندرہ بیس دن کے اندر روک لی جائے گی مجھے لگتا ہے ورلڈ کمیونٹی نے بھی اس میں فیل ہوئی ہے یوکرین اپنے آپ میں سٹیف ریزسٹنس دے رہا ہے رشیا اپنے آپ میں خوب جیادہ بمباری کر رہا ہے گھاتک بمباری دراصل کیف کی حفاظت میں یوکرینی سینہ کے ساتھ ساتھ کیف کے میئر ویتالی کلسکوپ تھو بھی ٹھٹے ہوئے ہیں ویتالی کیف کے اندر اور باہر موجود یوکرینی سینہ کے ہر موچے اور ہر بنکر میں تینات جوانوں کی حوصلہ افضائی کے لیے خود ان سے ملنے جا رہے ہیں اتنا ہی نہیں ویتالی کیف چہر میں موجود یوکرینی ناکرکوں سے بھی مل رہے ہیں اور انہیں یہ بہروسا دیلا رہے ہیں کہ روس کے خلاف جنگ میں جیت یوکرین کے حوصلے اور ہمتتی ہی ہوگی درہی کینے میسیس جو Україنے پر تیستیت رسیسکم اگریسروں جو میسیس جویرینی بھیوں سے ناشی زیادہ ویتالی کی ورہ نمیتے ہیں زنیشید ہی ناشی موسیتا بیوائے مرینے مشکنوں جو کشنگ بناغ کردی ہی تونی زیارہ ہی روحی درہی سنیشتروں ہی راکھ ہی روحی اکریسہ ہی روحی نین elçہ ہی روحی موسیتا ہی روحی موسیتا یو روحی موسیتا یا راکھر آدم یا روحی موسیتا ہی روحی موسیتا نین الاوسیتر لیکن اس کے لئے قیف کو بہت بڑی قیمت بھی چکانی پڑ رہی ہے دراصل روسی سے نا لگاتار قیف پر بمباری کر رہی ہے جس کی وجہ سے پورے شہر میں دواہی اور بربادی کا ہی منظر نظر آ رہا ہے دراصل کییو کا میر بننے سے پہلے ویتالی کلسکو پیشیور مکے باز رہ چکے ہیں ویتالی 2014 سے کییو کا میر ہے ویتالی کے پیتا سویت سنگ کی ایر فورس میں میجر جنرل تھے ویتالی کی پتنی نتالیا ایک موڈل ہے اور ان کے تین بچے ہیں ویتالی سال 2006 سے 2015 تک باکسنگ کے ہیوی ویٹ چیمپین رہ چکے ہیں ویتالی نے اپنے پروفیشنل باکسنگ کیریئر میں 47 باؤٹس لڑی ان میں سے انہوں نے 45 میں جیت حاصل کی اور محض دو باؤٹس ہی ہاری ویتالی کو باکسنگ سرکٹ میں ڈاکٹر آئرین فسٹ یعنی لوہے کی مٹھی والا ڈاکٹر کہا جاتا تھا 2021 میں ویتالی کو انٹرنیشنل باکسنگ ہال آف فیم میں شامل کیا جا چکا ہے آج کی تاریخ میں ویتالی کلز کو ایک بار پھر پوری دنیا کے لیے ایک مثال بن چکے ہیں ایک ایسی مثال جو کیب کے باشندوں کے علاوہ پورے یوکرین کے ناکرکوں کو روسی سینہ کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے پریریت کر رہے ہیں یوکرین کے رکشہ منترالے نے یوکرین کی ان مہیرہ لڑاکوں کی تصویر شیئر کی ہے جو روسی سینہ کے خلاف اس جنگ میں شامل ہے یوکرینی سینہ نے اس تصویر کو یوکرینی سینہ کے لڑکیوں اور خوبصورتی اور شکتی جیسے ٹائٹل دیئے صرف یہی نہیں یوکرینی سینہ نے کیو کے باہرے علاقوں میں لڑ رہے ہیں ان امیرکی لڑاکوں کا ویڈیو بھی جاری کیا ہے یوکرین کے رکشہ منترالے کے مطابق یہ کیو شیطر میں یوتک کے بیدان میں وہ امیرکی سوہم سیوک ہے جنہوں نے ایک مہینے سے روس کے قبضے میں رہے ایک گاؤں کو آزاد کرایا ہے یہ روسی سینہ پر تاور توڑ گولیاں برساتا یوکرین کی سینہ کا ایک ٹائنگ ہے یوکرین کا دعویٰ ہے کہ اس ٹائنگ کو اس نے روسی سینہ کی ایک ٹکڑی سے چھیلا ہے اس کے علاوہ یوکرین کے رکشہ منترالے نے ایک اور ویڈیو بھی جاری کیا ہے اس ویڈیو میں کیو سے کچھ دوری پر روسی سینہ کے چلتے ہوئے ٹائنگز اور واہن دیکھے جا سکتے ہیں امیرکی میکزین فوپس کے مطابق اس جنگ میں روس کی طلعہ میں یوکرین کے پاس کم ٹائنگ تھے لیکن جنگ کے دوران یوکرینی سینہ لے روس کے کئی ٹائنگ پر قبضہ کر دیا جس کی وجہ سے اس کے پاس اب پہلے سے مقابلے زیادہ ٹائنگ ہو گئے ہیں فوپس میکزین کے مطابق یوکرین اب تک روس کے ایک سو سترہ ٹائنگ پر قبضہ کر چکا ہے ان میں سے کئی ٹائنگوں کا تیل ختم ہو چکا تھا یا پھر روسی سینہ انہیں چھوڑ کر بھاگ گئی تھی یوکرین ان میں سے کئی ٹائنگوں کا استعمال روسی سینہ کے خلاف کر رہا ہے اس جنگ میں اب تک یوکرینی سینہ اپنے چوہتر ٹائنگ گھما چکی ہے ان میں سے سیتیس ٹائنگ پر روسی سینہ نے قبضہ کیا ہے رکشہ وشیشگیوں کا بھی ماننا ہے کہ یوکرین کے خلاف جنگ میں روس کو بھاری نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے اس جنگ میں اب تک روسی سینہ کے پندرہ بڑے افسر مارے جا چکے ہیں روس اور یوکرین کے بھی جاری بھیشن جنگ میں روسی سینہ یوکرین کے الگ الگ شہروں پر تباہی کا بھارود برسا رہی ہے لیکن باوجود اس کے یوکرین کی سینہ کے روس کے ساتھ نے ٹٹی ہوئی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ روسی سینہ کچھ جگر میں بھائیانک نقصان ہوا ہے اس کے علاوہ یوکرین نے روسی سینہ کے سیکھنوں سینکوں کو مار گرایا ہے اور سیکھنوں کو یو دھوندی بنا لیا یوکرین پر موجودہ حملے میں روس کا اصل مقصد تھا یوکرین کی رازدھانی کیو سمیت دوسرے بڑے شہروں پر جلد سے جلد قبضہ کرنا اور اس کے بعد جلنسے کی سرکار کا استیفہ لیکن اس مقصد میں روس سافتور پر ناکام رہا ہے اس کے علاوہ روس اور یوکرین ان دونوں ہی دیشوں کی سینہوں کے منوبل میں بڑا انتر دیکھنے کو مل رہا ہے یوکرین کے لوگ اپنے دیش کے استطاع کے لیے لڑ رہے ہیں اتنا ہی نہیں یوکرین کے سینکوں کی تعداد روس کے سینکوں پر مقابلے کہیں کم ہے لیکن باوجود اس کے وہ اپنے ہتیاروں کا استعمال روسی سینہ کی طلعہ میں بنتر طریقے سے کر رہے ہیں رکشہ وشیشکتیوں کا ماننا ہے کہ روس کے خلاف یوکرینی سینہ کی ہٹ اینڈ رن رن نیتی کارگر ثابت ہو رہی ہے ان کا ماننا ہے کہ اب روس صرف ایک ہی صورتحال میں یہ جنگ دیت سکتا ہے اور وہ ہے کہ اگر یوکرین کے ہتیاروں کی آفورتی روکی جاتی ہے تو یوکرین زیادہ سمیتا روس کے سامنے ٹک نہیں پائے گا لیکن ایسا ہونا ممکن نہیں دکھ رہا ہے کیونکہ امریکہ سمیت دنیا کے کئی اور دیش یوکرین کی سینہ کو لگاتار ہتھیار مہیا کر پا رہے ہیں یعنی یہ جنگ ابھی لمبی کھچنے والی ہے بڑی قبر آپ کو بتا دیں اب سے کچھ دیر پہلے ہی روسی سینہ نے یوکرین کی میکو لائیو اور لہانسک شہر میں زبردست حملہ بولا ہے یود کے چھالیسویں دن بھی روس کے ہاتھ راستانی کیو نہیں لگ سکا ہے جس طرح کیو کے لڑاکے اپنی راستانی کی حفاظت کر رہے ہیں وہ واقعی قابل تاریف ہے یوکرین کے جاواز کیو کے قلعے کو نہ صرف دہنے سے بچا رہے ہیں بلکہ کیو پر روسی سینہ کے ہر حملے کا مو توڑ جواب بھی دے رہے ہیں روس کے راشتپتی ولادمیر پتن بھی حقیقت سے انجان نہیں ہے کہ بھلے ہی روسی فوج پورے یکرین پر قبضہ جمال لیکن جب تک وہ کیو پر اپنا پرچم نہیں لہرا دیتی تب تک ان کی جیت آدھوری ہے لہذا یکرین کے راشتپتی ولادمیر زیلنسکی بھی کیو کو بچانے کی جنگ جاری رکھے ہوئے ہیں روسی فوج پہلے ہی دن سے یکرین کی راجتھانی کیو پر قبضہ کرنے کے لیے بے قرار تھا لیکن ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بھی ولادمیر پتن کا کیو پر قبضے کا منصوبہ پورا نہیں ہو پا رہا ہے کیو پر روسی فوج ہر روز گہر پرسا رہی ہے عالم یہ ہے کہ شہر کے کئی حصوں سے روسی بمباری کے بعد کالے دھوئے کا غبار اٹھا دکھ رہا ہے کچھ اس قدر کہ چھتج پر ٹھہرا سورج اس کے پیچھے چھپا نظر آتا ہے آج کی تاریخ میں یکرین کی راجتھانی کیو ایک شہر کم اور ایک قلعہ زیادہ نظر آ رہا ہے ایک ایسا قلعہ جسے دھانے میں ابھی تک روسی فوج ناکام رہی ہے بھلے ہی روسی سینان کیو کو تین طرف سے گھیرا ہوا ہے لیکن یکرین کی فوج نے بھی شہر میں اپنی موچہ بندی کے پورے انتظام کیے ہوئے ہیں شہر کی سڑکوں چاراہوں اور گلیوں میں چاروں طرف بنکر اور ان میں مستعدی سے کیو کی حفاظت میں تینات یکرین کے فوجی نظر آ رہے ہیں کیو کے میئر ویتالک پلٹسکو کی مطابق روس کو کیو پر قبضہ کرنے سے روکنے کے لیے عام شہری بھی خطیار اٹھا چکے ہیں ویتالک سال دوہزار چھے سے دوہزار پندرہ تک باکسنگ کے ہیوی ویٹ چیمپین رہ چکے ہیں اور کیو کی جنگ میں وہ شہر کی سڑکوں اور دوسرے موچوں پر گھونتے ہوئے فوجیوں اور کیو کے ناغرکوں کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں روسی فوج کی دن رات کی بمباری سے لوگوں کے آشیانے ایک پل میں کھاک ہو رہے ہیں اور شہر کے خوبصورت اور ایفیہ سے کمارتے چھٹکیوں میں ملبے میں تبدیل ہوتی جا رہی ہیں لیکن آسمان سے پرستہ روسی فوج کا بارود رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے اگر یقین نہیں ہوتا تو یکرین سے آئی ان تصویروں پر ذرا ایک نظر ڈال لیجی آپ کو خود بخود سمجھ جا جائے گا کہ پچھلے چند دنوں میں روسی سینہ کی بمباری کے بعد یکرین کی راجدھانی کی اور اس کے لوگوں کا کیا حال ہے لوگوں کی چہل پہل سے کلزار رہنے والی کیو کی سڑکوں پر شہر کی ہی ٹوٹی عمارتوں کا بکرا ملبہ ہے شہر چھوڑ کر اپنی جان بچانے کیلئے بھاگتے لوگ نظر آتے ہیں اور دہشت کے سناٹے کو دوڑتی مہتم مناتے لوگوں کی سسکیاں ہی سنائی دے رہی کیو پر آسپان سے روسی سینہ کا کہہ ٹوٹ رہا ہے شہر کے کائی حصے خندر نظر آ رہے ہیں لیکن پھر بھی کیو کے ناغلکوں کا خوصلہ نہیں ٹوٹا ہے آسپان سے پرستے روسی پارود کے بیچ بھی کیو کے ناغلکوں نے اپنی جان کی برواہ نہ کرتے ہوئے کیو کے سنٹرل سکوئر میں ڈیر لاکھ لیلی کے پھولوں سے یکرین کے راشتری چند کو بنایا دراصل یکرین کا راشتری چند نینے رنگ کی ایک دھال پر بنا ہوا سنہرہ ترشول یہ کیو کے پہلے راجہ ولوڈی مرد گریٹ کے راجت اپ رکھی کیو پر روس کی سینہ ابھی تک کبزہ نہیں کرپای ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے یکرین کی سینہ کی رنگ کی اور ہنسل کیو کی حفاظت کر رہے یکرینی سینکوں کا کہنا ہے کہ دشمن لگاتار کیو پر زبردست حملے کر رہا ہے لیکن اسے مطور جواب دیا جا رہا ہے نیسل روسیی می نستپالے دیکھلکا دنیو і на третی دن می زمغلے بھی بیٹی противنکا زناسلنوں پونٹو کلونا روحالا سی на پیدکریپلنے سیل اسنوانی می زوچاسنو زیشلی دو نیخ تل زمینوالے پوزیسی کلوانی روحالا سی پوزیسی 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 یکرینی سینکوں کا کئیو پر کبزے کی جنگ میں روسی بوج کو بھاری نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے اور اپنے دابی کو سابت کرنے کے لیے یکرینی سینکوں کا باقایدہ روسی سینکی بربادی کی تسفیری لگاتار جاری بھی کر رہی ہے سیلی ربلای بلکپوسی ربلای بلکپوسی نمargائیسی روحاتیسی ناستیاری 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 اور اکتاب رؤیے ہیں کہ کیف بارفینل تیک کے طائرین روسی سینا شہر کے بہار کتھا ہو رہی اور روس کی زنی رنیتی کو میکسر تیکنالوجی نے بینکاب کردیا ہے دراصل میکسر تیکنالوجی کے سیٹلائیٹ روسی سینا کی حرکتی بدھی با نظرکتے ہوئے پینٹاگین کے مطابق فلحال روسی سینہ پورو دینکا کے جنگل میں بکھر گئی ہے اور کسبوں اور گاؤں پر قبضہ کرتے ہوئے آگے بڑھنی کی کوشش کر رہی ہے جب بھی یوکرین کے سینک ان کی پوزیشن پر حملہ کرتے ہیں تو وہ دشا بدل دیتے ہیں اس کے علاوہ یوکرین سینہ کی ایک خفیہ ٹیم چن چن کر روس کے ہائی پروفائل جرنل پائلٹ اور آرٹیلری کمانڈروں کو نشانہ بنا رہی ہے جانکاری کے مطابق جنگ میں شامل روس کے قریب بیس جرنلوں میں سے پانچ مارے جا چکے ہیں رکشہ وشیشکتوں کے مطابق روس کے راشتپتی بلادیمیر پتن روسی سینہ کے بھاری نقصان کو دیکھتے ہوئے کیو کے باہر کلے بندی شروع کروا دی اور فیلحال روسی سینہ ڈیفنسیو موڈ میں چلی گئی میکسر ٹیکنالوجی کی جاری تصویروں کے بانے تو روسی سینہ کیو کے اور زیرہ گاؤں کے پاس ٹرنچز خود رہی ایکسپورٹس کا ماننا ہے کہ اس جگہ پر روس اپنے ٹینک بکتر بند گاڑیاں سیلف پروپیلڈ گنز کو چھپائے جانکاروں کے مطابق روس ائر بانڈ یونٹ سڑک اور ٹرین کے مادھیم سے ہتھیار بھیج رہا ہے لیکن اس کے پاس انہیں رکھنے کا ٹھکانہ نہیں کیو کی جنگ روسی سینہ کو یہ سمجھ آ گیا ہے کہ وہ کیو پر آسانی سے قبضہ نہیں کر پائی لہٰذا پوتن اپنی سینہ کی بچاو کے لیے یہ کلے بندی کرنی شروع کی رکشہ وشیشتیوں کے مطابق کیو کو جیتنا آسان نہیں کیونکہ کیو شہر کو جاننے والے اس بات کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں دراصل کیو شہر کے نیچے شہر سے جڑا سب سے بڑا راز چھپا ہے یہ ایک ایسا راز ہے جس کی بنیاد سوویت روس کے دور میں رکھی گئی تھی کیو شہر کے نیچے سرنگوں کا ایسا جال بنا ہوا ہے جن میں شہر کے لوگ اور یکنینی فوج مہینوں تک چھپ کر روس کے خلاف جنگ جاری رکھ سکتے ہیں یہ سرنگوں کی ایسی بھول بھلائیا ہے جس میں لوگ پھٹک بھی سکتے ہیں لیکن اس بھول بھلائیا کو جاننے والے ان سرنگوں میں سے ایک جگہ سے گھس کر شہر کے دوسرے حصوں سے باہر نکل سکتے ہیں فیلحال ان سرنگوں کا استعمال شہر کے پانی کی نکاسی کے لیے کیا جا رہا ہے لیکن پھر بھی ان سرنگوں کو جاننے والے جانتے ہیں کہ یہاں سالوں پہلے بنے روسی سینہ کے وہ بنکر بھی موجود جن میں آسانی سے چھپا جا سکتا ہے رکشہ وششنگیوں کا باننا ہے کہ یکرین میں جس طرح کے حالات بن رہے ہیں انہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ اب یہ جنگ گوریلا وار کی طرف بڑھ رہی اور روسی سینہ بھلے ہی کیو میں گھس جائے لیکن اس کے لیے کیو شہر پر نیانترن کر پانا کافی مشکل رہنے والا ہے جہاں تک گوریلا وارفئر کی بات ہے تو میرا ماننا ہے کہ یہ بڑا مشکل وار ہوتا ہے جب بھی ہوتا ہے گوریلا وارفئر آسان نہیں ہوتا ہے ہم نے سرلنکا میں دیکھا ہم نے اور بھی جگہ دیکھا بڑی فورسز کے لیے جو ریگلر فورسز ہیں ان کو اس میں دیکھت آتی ہے دیسی طرح اربن وارفئر ہوتا ہے تو ابھی امریکن اور ویسٹرن کانٹریز کا جو پلان ہے کہ کس طرح سے جو لوگوں کو آمز دیے جائیں جلنسکی نے خود کہا ہے کہ لوگوں کے پاس آمز ہوں اور وہ لڑیں لیکن ابھی اس سے اور جادے کیجولٹی ہوگی کیونکہ جو لوگ اگر آمز کے ساتھ میں لڑیں گے تو وہ وارک سولجر مانے جاتے ہیں تو پھر وہ سیویلینز کی طرح ٹریٹنگ کیے جاتے ہیں صرف اتنا ہی نہیں یکرین کا دعویٰ ہے کہ اس نے راجدانی کیب اور اپنے نادلکوں کی سرکشہ کا ہر ممکن انتظام کر رکھا ہے یکرین سرکار کے مطابق روسی حملے سے بچنے کے لیے اس نے کیو میں تین ہزار بوم شلٹر بنائے ہیں یکرین میں پوروی یورپ کا سب سے بڑا اور سب سے پرانا انڈرگراؤنڈ نیٹ ورک موجود ہے یکرین کی سرکار نے سال دوہزار چودہ سے اپنے میٹرو سٹیشنوں میں جنگ کے حالات میں انہیں بوم شلٹر کے طرح استعمال کرنے کی تیاری شروع کر دی تھی یہاں تک کہ شہر کی میٹرو کے باون میں سے سینتالیس سب سٹیشنوں کو شہر کے لوگوں کو روسی فوج کی بمباری سے بچانے کے لیے بوم شلٹر میں تبدیل کر دیا گیا ہے ان بنکروں میں ہزاروں لوگ چھپ کر محفوظ رہ سکتے ہیں نیپر ندی کی نیچے بنی ایک میٹرو لائن کے ذریعے بھی شہر کے دونوں حصے آپس میں جڑے ہیں کیو میں سب سے پہلا میٹرو سبوے انیس سو ساٹھ میں تیار کر دیا گیا تھا روسی سینہ کے لیے ہر گزرتے لمحے کے ساتھ کیو کی جنگ مشکل ہوتی جا رہی اور جس طرح سے کیو کے لڑا کے کیو کی حفاظت کر رہے ہیں اسے دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ روس کے لیے کیو کے قلعے کو دھانا ناممکن ہوتا جا رہا ہے موسیقی